موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال جو عام طور پر غیر مسلموں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے اور کبھی کبھی ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی اُبھرتا ہے جو زندگی کی آزمائشوں سے گزرتے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر اللہ عز و جل جو اتنا رحیم ہے اتنا کریم ہے بچوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے معصوم بچے جن سے قلم بھی اٹھا لیا گیا ہے ان پر تکالیف و مسائب کیوں آتے ہیں وہ کس جرم کی سزا بھگت رہے ہیں سوالات آتے ہیں ذہن میں ایک مسلمان کا اس پر جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں اس لیے جو مسلمان کے دماغ میں یہ سوال اُبھرتے ہیں تو یہ سوال تک ہی محدود ہو جائیں تو بہتر ہے کمپلین نہیں ہونے چاہیے کیونکہ پھر ایمان پر وار ہوتا ہے اور جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے ان کا تو ایمان ہی نہیں تو ان کے سوال تشویش اور کمپلین سے متعلق ہو سکتے ہیں پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف آئیں ایک نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ پر ڈالتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین لڑکے ندینہ اولاد وہ تو بچپن ہی میں انتقال فرما دیں ساتھی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اہلِ بیعتِ اتھار میں امامِ حسین علیہ السلام کا چھوٹا لڑکا علی ازغر کیا آزمائش سے گزرا ہے اور شہادت کے مقام پر فائز ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض آزمائشیں آتی ہیں ماباپ کے لئے ایک تو اس کا یہ زاویہ ہے دوسرا زاویہ یہ ہے کہ وہ اس پہ صبر کریں تو اپنے رب کی طرف سے عجر پائیں تیسری بات اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے جنت میں جانے کا سامان پیدا فرماتا ہے اور یہ نابالغ بچے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں نہ آپ کے عیسالِ ثواب کی ضرورت ہے نہ اور کسی ماملے کی ضرورت ہے یہ تو جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارا ان کی تربیت میں رہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت کے قریب بیٹھتے ہیں پھر جنت میں آتے جاتے ہیں ان کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے قیامت کے دن جب حکم ہوگا انہیں کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ تو اپنے رب سے لارڈ کریں گے کہ ہم تو جنت میں جاتے نہیں جب تک ہمارے ماں باپ نہ چلے جائیں اور وہ ایمان والے ماں باپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے تو یہ ایک طریقے سے ایمان والوں کے لیے جنت میں جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامان ہے ایک آزمائش ہے اس دنیا میں لیکن اس کے بعد آخرت کی زندگی جو ہر زندگی سے بہتر ہے اس میں پھر جنت کا سامان ہے پھر ایک ساویہ اس کا یہ بھی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہوتا تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنتا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک یوں بنا دیا کہ انہیں کی جنت کا سامان کر دیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا ہوتا تو کفر میں پڑ جاتا شرک میں پڑ جاتا شرر میں پڑ جاتا شرنگیزیاں کرتا فساد کرتا گمراہ ہو جاتا چوریاں کرتا چکاریاں کرتا کرپشن کرتا کوئی غلط کام کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بھی محفوظ کیا کہ وہ جہنم کی آگ کا اندھن بنے اور اس کے جنت میں جانے کا سامان بھی کر دیا کیونکہ ہمیں تو چیزیں ابھی نظر آ رہی ہیں ابھی کیا ہے لیکن وہ رب جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے جو سب سے زیادہ رحم اور کرم کرنے والا ہے اس کے تو علم میں سب کچھ ہے اس کی مثل کوئی نہیں وہ سننے والا ہے وہ دیکھنے والا ہے لا مثلہ لہو ولا مثالہ لہو لا نظیرہ لہو ولا شبیحہ لہو اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں آپ کی حیات طیبہ میں تمام ایسے واقعات سے آپ خود پرسنلی گزرے ہیں جو امت کے لئے مشعل رہا ہے تو ہم مسلمان یقیم رکھتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے واقعی کریم میں فرماتا ہے کہ میرے بندوں کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیخ کیا ہے ہم اس کی مخلوق ہیں اور ہماری تخلیخ کا مقصد کیا ہے کہ جب لوٹیں تو اس کو جواب دیں اور دیکھیں کہ ہم میں سے کون اچھے عمل لے کر لوٹا ہے اور وہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں آزماؤں گا لیبلوکم آزماؤں گا تم کو تمہاری ان زندگیوں میں آزماؤں گا کبھی بھوک سے کبھی خوف سے کبھی زندگی کی آسائشوں سے کبھی اور دیگر معاملات سے کبھی تمہاری جانوں میں کبھی تمہارے مالوں میں یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے پر جو صبر کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں جو اپنے رب کی حکم پر راضی رہتے ہیں تو پھر وہ قیامت میں بڑے عجر پانے والے ہیں اسی طرح جب آپ سورہ کحف کا متعلنہ کرتے ہیں تو حضرت خضر اور حضرت یوسف موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک بچے کے پاس سے گزرے جسے حضرت خضر خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ اعتراض اٹھایا کہ یہ آپ نے معصوم کو کیوں قتل کر دیا تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے جب سارے جوابات دیئے تو ان میں سے ایک جواب یہ بھی تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر فتنہ انگیزیاں کرتا کفر کرتا شرک میں مبتلا ہوتا اپنے ماں باپ جو صالحین ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑی آزمائش بن جاتا تو چھوٹی آزمائش ان کو دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بھی جنت میں داخلے کا سامان کر دیا اور انہیں اور اولاد عطا کر دی جو واقعتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی ہم چیزوں کو نہیں جانتے پر میرا رب جانتا ہے تو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سامنے واضح کیا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ تمہاری اقلوں سے ماورہ ہوتی ہیں لیکن تمہارا رب جانتا ہے کہ اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے اور صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا بے شمار عجر دیا جاتا ہے جیسا کہ سورة الزمر میں آتا ہے تو یاد رکھو جیسے سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے کبھی دشمن کے ڈر سے کبھی بھوک سے کبھی پیاس سے کبھی مال و جان سے کبھی آسائشوں کی کمی سے لیکن ان صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دیجئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کے معاملے پر تاجب ہے بے شک اس کا سارے کے سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے اور یہ مومن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے اگر اسے خوشی حاصل ہو تو وہ اگر اسے خوشی حاصل ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے تو اس سے ظاہر ہوا کہ ہماری نظر میں جن بے گناہوں پر مسائب آتے ہیں آسمائشیں آتی ہیں بلکہ سب لوگوں پر تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بطور سزا ہی ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہو سکتی ہے لیکن ہماری عقلیں قاسر ہیں اور بعض اوقات تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنے سے آجز آ جاتے ہیں تو ایک ایمان لانے والے کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنا سر اپنے رب کی رضا کے آگے جھکا دیں اور راضی ہو جائے اور صبر کریں اور صبر کرنا آسان نہیں ہے پر صبر کرنے والوں کے لیے عجر بہت زیادہ ہے اور یاد رکھو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورة الانبیاء میں فرماتا ہے وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دے نہیں اور سب اس کے آگے پر انسان کی کمزوری اور کم نظری کہ وہ مسائب کو دیکھنے پر ایسے الٹ جاتا ہے اور ان نعمتوں کو جو اس کے رب نے اسے عطا کی ہیں بھول جاتا ہے تو اسی لیے یہ آزمائشیں جو آتی ہیں اس میں جو راز پنہا ہیں چھپے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اگر نہ سمجھ میں آئیں تو صبر تو کرنا ہی ہے کیونکہ صبر کا عجر بہت آلہ ہے کمپلین ہم نے نہیں کرنی دل دکھتا ہے آنکھوں سے آسو بہتے ہیں یہ غم کی اظہار کا طریقہ ہے پرواویلے کرنا نوہے کرنا ماتم کرنا سینے پیٹنا کپڑوں کا چاک کرنا غم میں پڑے رہنا کمپلین کرتے رہنا یہ ایک مومن کی صفات میں داخل نہیں ہے اس لیے ہم کو ان چیزوں کو نیگٹیو کے بجائے پوزیٹیو دیکھنا چاہیے منفی کے بجائے مصبت دیکھنا چاہیے کیونکہ میرے رب کے ہر کام میں حکمت ہے السلام علیکم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں